آٹھ سالہ کنزہ کی پیدائش کے وقت جنس واضح نہیں تھی ڈاکٹرز نے ان کے والدین کو بتایا کہ ان کے جسم میں ایسٹروجن یعنی خواتین کے لیے مخصوص ہارمونز حاوی ہیں لہٰذا ان کی سرجری کروا کر انہیں ظاہری طور پر بھی ایک لڑکی کا جسم دیا جا سکتا ہے اب تک ان کے دو آپریشنز ہو چکے ہیں ان کے بھائی اسامہ بھی ایسے ہی ایک مسئلے کا شکار تھے ان بچوں کے والدین انہیں ایک واضح جنس دینا چاہتے ہیں وہ لمحات تو میں بیانی نہیں کر سکتی جو اس وقت میری فیلنگ تھی ان کو دیکھ کے یا ڈاکٹروں کے باتیں سن کے تو وہ لمحات تو میرے سے بیان نہیں ہوتے بیٹی پیدا ہوئی اس کا بھی مسئلہ ہوئی تین دن کے بعد مجھے پیمپر چینج کرتے ہوئے کچھ عجیب سا فیلو گا تو اس کو میں لے گی اس کی جنس واضح نہیں تھی اس کا پھر روڑوں نے اپریش کا مجھے بتایا تھا لیکن راولپنڈی کی رہائشی سجل اتنی خوش قسمت نہیں تھی کسی میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر ہی ان کے ظاہری عزام نقص کی وجہ سے ان کے والدین نے تیرہ سال کی عمر میں ہی انہیں گھر سے نکال دیا کوئی نہیں اپنا سب پیسے کے پتر ہیں لوگ کہتے ہوتے تھے نا والدین کا وقت رشتہ ہے جو مخلص ہوتا ہے میں نہیں مانتی ایک سر میں روتی ہوں اس بات پہ کہ کاش میں مکمل لڑکا ہوتا میں لڑکوں میں ایسے گھومتا پھرتا لڑکوں میں میری عزت ہوتی مجھے اپنا دوست سمجھتے یا میں لڑکی ہوتی میں اپنے گار میں بیٹھی ہوتی ایسے افراد جن کی جنس واضح نہ ہو انہیں انٹر سیکس کہا جاتا ہے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ان میں کم از کم تین ایسے پیدائشی نقائص ہیں جنہیں آپریشن اور عدویات کے ذریعے یا تو مکمل طور پر دور کیا جا سکتا ہے یا بڑی حد تک ان پر کابو پایا جا سکتا ہے جنس کے تائین کے لیے کروموسومز جینز اور ہارمونز کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس کے بعد مخصوص جسمانی ازا کی سرجری کا فیصلہ کیا جاتا ہے تین چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہیں جس میں کروموسوم ہے جسے جنیاتی مادہ کہتے ہیں اور گنیڈز جیسے لڑکوں کے اندر یا مردوں کے اندر ٹیسٹیز ہوتے ہیں گولیاں ہوتی ہیں عورتوں کے اندر اووریز ہوتی ہیں وہ لڑکے ہوں لیکن ان کے اندر جو ہارمون ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا اس کی وجہ سے اس کا جو ذاری شکل ہے جو وہ شکل اس کی لڑکیوں والی بن جاتی ہے پھر تینوں چیزوں کو ملاا کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی جنڈر اسائنڈمنٹ یا سیکس اسائنڈمنٹ کیا کرنی ہے ایر در ٹائم آف برتھ ہر ڈاکٹر کو ہر پیرنٹ کو اس کے جنیٹیلیا ضرور دیکھنے چاہیے ان آپریشنز سے گزرنے والے افراد کو ہارمونز کابو میں رکھنے کے لیے عمر بھر عدویات کھانی بڑتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کئی بین الاقوامی تنظیمیں اور ٹرانسجنڈرز کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد خصوصاً کم عمری میں کی گئی ان سرجریز کی مخالفت کرتے ہیں سرجری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بلکل اپنے جو آپ کو بنایا ہے وہ آپ ختم کر دیں آپ کو لڑکا بنایا ہے نا آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے تھوڑی سی کہ آپ لڑکیوں کی طرح بولتے ہیں بھائی اسی طرح آپ رہے نا اب آپ اس میں ذرا سی چینجنگ کریں گے تو وہ آپ کچھ اور چیز بن جائیں گے قدرت نے جیسے دیئے جس نصوانیت کے ساتھ پیدا کیا اس کے ساتھ میرا جینہ میرا پہلا بنیا دیا ہے طبی ماہرین کے مطابق یہ واضح نہیں کہ اس طریقہ علاج کے بعد ان افراد کی تولیدی صلاحیت کام کر سکے گی یا نہیں لیکن کنزہ کے والدین سمجھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے لیے انتہائی تنگ نظر معاشرے میں ان کے بچے اب ایک مرد یا عورت کی صورت میں زندگی ضرور گزار سکیں گے فرہد جاوید بی بی سی نیوز لاہور